اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَةِ وَلَا أَقُولُ إِنِّ مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُهُمْ لَنْ يَعْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّ اِذَلَّ مِنَ الظَّالِمِينَ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا نہ یہ میں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑھ رہی ہے انہیں اللہ تعالی کوئی نعمت نہیں دے گا ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ ہی بخوب جانتا ہے اگر میں ایسی بات کہوں تو یقینا میرا شمار ظالموں میں ہو جائے گا یہ بھی حضرت نو علیہ السلام ہی کا قول ہے اللہ تعالی نے اس آیت کے ذریعے سے بتایا کہ حضرت نو نے کہا اے لوگو میں تمہاری طرح بشر ہوں لیکن اللہ تعالی نے مجھے رسالت اور وحی سے نوازہ ہے میں ایسی باتوں کا دعوی نہیں کرتا ہوں جو میرے اختیار کے باہر ہیں میں دعوی نہیں کرتا ہوں کہ اللہ کی روزی کے خزانوں کا میں مالک ہوں نہ میں علم غیب کا دعوی کرتا ہوں نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں جب میں خود ایسا دعوی نہیں کرتا تو پھر میرے اندر ان صفات کے مفقود ہونے کی وجہ سے تم میری نبوت کا انکار کیوں کرتے ہو جب میں نے کہا ہی نہیں کہ میں فرشتہ ہوں تو تم مجھے فرشتہ نہ سمجھتے ہوئے میری نبوت کا انکار کیوں کرتے ہو اور جن غریب مسلمانوں کو تم حقیر جانتے ہو ان کے بارے میں تمہاری طرح یہ نہیں کہتا کہ اللہ انہیں دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے ان کی غربت کی وجہ سے محروم رکھے گا ان کے اندر جو خوبیاں پائی جاتی ہیں انہیں اللہ تعالی مجھ سے اور تم سے زیادہ جانتا ہے اگر میں ایسا کہوں گا تو میں ان کے حق میں ظالم ہوں اسی لیے میں نے ان کی قدر و منزلت نہیں پہچانی مفسرین لکھتے ہیں کہ آیت کے آخری حصے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کافروں نے غریب مسلمانوں کی تحقیر کر کے ان پر ظلم و تعدی کا ارتکاب کیا ہے لہذا کسی کو حقیر جاننا کسی کو کم تر سمجھنا یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے کون اللہ کی نگاہ میں زیادہ بہتر ہے وہ میں اور آپ نہیں جانتے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے دور رہیں اور ان چیزوں سے محفوظ رہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی سیرت النبی میں پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئے دوسری حبشہ ہوئی اس کے بعد کافروں کا مشرقین کا ظلم و تشدد اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام پر بڑھ گیا اور ہم نے دیکھا اتعبہ کا کیا حال ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بدعا کی لہذا شیر نے اسے ہلاک کر دیا اس کے باوجود اقباب نبی معیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر حالت سجدہ میں اتنی زور سے روندی کہ گویا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کی آنکھیں نکلا جائے گی جہاں تک کفار قریش کے دوسرے بدماشوں کا تعلق ہے تو ان کا بھی برابر یہی ارادہ رہا کہ کسی طرح اللہ کے نبی کو قتل کر دیا جائے ایک بار کا واقعہ ہے کہ مشرقین حطیم میں جمع تھے موجود تھے وہاں پر اور آپس میں بات کر رہے تھے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے اس شخص کے معاملے میں بڑے صبر کا جو ہے اظہار کیا ہے ہاں حالانکہ حقیقت میں ہم نے بہت بڑی بات پر صبر کیا ہے گفتگو چلی رہی تھی کہ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہو گئے آپ تشریف لائے تو آپ نے پہلے حجرِ اسوط کو چوما اور پھر تواف کرتے ہوئے مشرقین کے پاس سے گزرے تو انہوں نے مشرقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تانہ زنی کی جس کا اثر آپ کے چہرے پر نظر آیا پھر دو بارہ آپ گزرے وہاں سے تو انہوں نے پھر سے تانہ زنی کی آپ پھر سے آپ کے چہرے پر اس کے آثار نظر آئے اور جب تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور ان لوگوں نے تیسری مرتبہ بھی آپ پر تانہ زنی کی تو آپ وہاں پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا اے لوگوں جان لو میں تمہارے پاس زباہ لے کر کے آیا ہوں آپ کا یہ رشاد فرمانا تھا کہ ان لوگوں پر سختہ تاری ہو گیا گویا ہر آدمی کے سر پر چڑیا بیٹھی ہو یہاں تک کہ جو آپ سے سب سے زیادہ سخت تھا وہ بھی آپ سے بہتر سے بہتر الفاظ کہنے لگا اور کہا کہ اے عبدالقاسم آپ واپس چلے جائیے ہم آپ سے رحمت کے طلبگار ہیں آپ ایسا نہ کریں اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نادان نہ تھے ایسے الفاظ وہ لوگ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقابلے میں جب دوسرے دن قریش پھر اسی جگہ جمع ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ گئے تو آپ کو دیکھتے ہی جو کل کا واقعہ ہوا تھا اس سے شرمندہ ہو کر کے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پل پڑے آپ کو مارنے لگے آپ کو گھیر لیا آپ کو خوب مارنے لگے حتیٰ کہ ایک شخص کے پاس ایک کپڑا تھا جس سے وہ آپ کی گردن میں دال کر کے کھیچ رہا تھا اور بل دے رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بچانے کے لیے آئے روتے ہوئے ان لوگوں سے کہہ رہے تھے اتقتلون رجلن ایقول ربی اللہ کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کر دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے آپ کو چھڑوایا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ سب سے سخت ترین تکلیف تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ذریعے سے ملی قریش کے ہاتھوں سے ملی تو ناظرین مجھے اور آپ کو ان باتوں سے سبق لینا چاہیے ان واقعات سے کہ دعوت کی راہ میں مشکلیں تکلیفیں پریشانیاں لوگوں کے تانے آتے ہیں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم صبر کریں صبر کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا احتمام کریں یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامیابی آتا کرے گا ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں ضرور بھی ضرور ہم ان باتوں پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں